سادکاباد میں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی گیس غائب رہنا معمول بن گیا شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے گیس کا ملنے کی وجہ سے شہری مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور ہے مزید جانتے ہیں ملک چاوید انور کی ریپورٹ سے سادکاباد میں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی گھریوں کا چولہ چلانے کے لیے شہری مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں کہ سردیاں شروع ہوتے ہی گیس گائب ہوگی لپی جی سلنڈر بھی قوت خرید سے بہر ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ پہلے لکڑی 600 روپے فی من تھی اب 800 روپے فی من فروغت ہو رہی ہے مہنگی لکڑی بھی ہماری جیبوں پر بھاری پار رہی ہے دوسری طرف لکڑی ٹال مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل کاشت ہونے سے لکڑی کی سپلائی کم ہو گئی ہے اب گندم کی فصل کاشت ہو چکی ہے اسی وجہ سے مال شارٹ ہو چکا ہے اور لکڑی بھی مہنگی ہو چکی ہے پچھلے سال جو لکڑ 500 سے 600 روپے مان تھی وہ اس سال 800 سے 900 روپے مان ہم فروغت کر رہے ہیں الپی جی تو پہلے ہی مہنگی تھی اب گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لئے عملی اقدامات کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جعوید انوار روحی ساتھ کا بات